موسیقی 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 کیا گیا سمان کیا گیا اور ان کو بھرپور سمرتن دیا اس دوران چیف ایڈیٹر عارف شیش مہلی سے ان کا ایکسکلوسیف وارتہ کی گئی ہے ایکسکلوسیف انٹرویو میں کیا بولے مدن بھئیہ آئیے سنواتے ہیں انہی کی زبانی زیرو براؤنس ریپورٹ پردیش میں اوب چناؤ ہو رہا ہے پانچ دسمبر کو قطولی ویدھان سوا کے اندر چناؤ ہوگا مددان ہوگا اس سے پہلے ہی لگتار تیاریاں شروع ہو گئی ہے میں آپ کو سیدھا روک کراؤں گا آج بھارتی انتہ پارٹی اور رالوت جو گڑ بندن ہے اس کا سیدھا مقابلہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے میں لکھنا اسے سیدھا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں سیدھا آج پہنچیں جنپک مضفرن نگر مضفرن نگر کا ایتی آسی گاؤں منتوڑی گرجر بھاولی چھتر یہاں سے پورا سمرتن مل گیا ہے آج ہاتھ اٹھا کر کہا گیا ہے سبھا کے اندر کے ایک ایک وارڈ گڑ بندن کو جائے گی سیدھا رکھ کرائیں گے مدن بھائیہ میرے ساتھ جڑیں گے کئی بار کے ویدھایا کے سواگت ہے آپ کا خاص طور سے کیوں چھونا خطولی خطولی دیں گے ہماری گڑ بندن نے چھونا ہے آدھنیا چوگری جینسین جی آدھنیا اکلیس یادو اور بارتے سواد بارٹی کے سری چنسیگر جی نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کیا ان کو آج نے آشواشن دیا ہے آپ جیفت ہیں جو ناؤں کہ ہمارا آشواشن بیشیس نہیں ہے جو کہ ہمارا گھڑ بندو بات کسانوں کی راج نیتی کرتا ہے مجلوموں کی راج نیتی کرتا ہے مجلوموں کی راج نیتی کرتا ہے جس طرح سے ایک محول اپسکتو پیدا کر دیا گیا ہے گننے کا اوٹھ سمرتن پور نہیں مل رہا ہے اور سمیہ پہ نہیں مل رہا ہے کسانوں کے دویلوں میں پیچر ہرائے جا رہے ہیں ہماری نیتی کرتا ہے اس سے بھی ایک افرادی گھٹنا کے کارن چھنا ہو رہا ہے تو یہ سمیدان بچاؤ بھی چھنا ہو رہا ہے پورے پردیش سے دگج بھاج پانیتا جنپد وضفرنگر پہنچ رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کے لیے اتنا بڑا کیمپنگ چلائی جا رہی ہے ہمیں تو دیکھیں یہ لگ رہا ہے جو یہ نیتا آ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھائیچارہ توڑا تھا اور آپ کے یہ اتیاسی فیصلہ مجلوم نگر کی دھرتی سے ہوگا مجلوم نگر کی دھرتی سے بھائیچارہ اتنا مجبورت ہوگا کہ سامپردی طاقتوں کو اپنا بشتر بادنا پڑے ہوگا کتنی جعبیداری ہے سر سماج پر آپ کے سر سماج کی دعویداری آپ سم دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمیں ہر چوری ہر جاتی دھرم کا بھوٹ ہمیں مل رہا ہے سب پردائے کہ ہم راجلیتی نہیں کرتے جاتی واد کہ ہم راجلیتی نہیں کرتے یا تو جاتی واد میں اور دھرموں میں انگریزوں نے بات آتا تھا یا یہ بھارتی آتے ہیں بھارتے جنتا پارتی کی سرکار بات چناؤ جیتتے ہیں تو کھتولی میں رہنا کا من ہے لیکن کھتولی اتنا کوئی دور تو ہے نہیں ولایت میں تو ہے نہیں جب ہم لکھنو رہ سکتے ہیں تو کھتولی تو ہمارے پڑوس کا گام کیا سندے سے سیدھا آپ کا خاص سور سے اپنے مدداتاوں کو اپنے سمرتگوں کو مدداتاوں کا ہمارا یہی ہے کہ گھٹ بندن کے بکس میں اتنا ڈوٹنگ کریں کہ جس سے کہ بھاجپا کو یہ پتہ چل جائے گی اب آپ کا جانے کا سمیں نزدیک آگیا بہت بہت دھنیواد ابھی آپ نے سنا ابھی آپ نے دیکھا مدن جی بیون بھئیہ میرے ساتھ سیدھا جڑ رہے تھے الانچن گجر بھی یہاں پر ورش نیتا یہاں پر موجود اور بہت سے نیتا یہاں پر موجود ہیں خاص طور سے منتوڑی گاؤں کی یہ سبا ہے منتوڑی گاؤں میں پورا آشواسن دیا گیا ہے مدن بھئیہ کو کہ ایک ایک وارڈ دلائی جائے گی ان کو اور مدن بھئیہ نے بھی صاف کیا ہے کہ اگر وہ چناؤ جیتتے ہیں تو ان کے لیے لگنا اور خطولی دور نہیں ہے اس چھیتر کی سچی سیوا کریں گے باجپا پر سیدھا نشانہ ساتھتے ہوئے اور ایک اعلان کر دیا ہے کہ اب بھارتی انتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس کا جانے کا یہاں سے سمیں ہو گیا ہے باجپا نہیں رہ پائے گی کیونکہ گڑ بندن کا سر سماج ان کے ساتھ ہے پانچ دسمبر کو یہاں پر مددان ہونا ہے آگے بھی بنے رہیے گا میرے ساتھ عارف شیشمیلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ نیوز انٹوڑے لگناو مدفر نگر دھول نگاڑوں کے ساتھ آج رالوت پرشاسی مدن بھئیہ کو گاؤں میں لائے گیا ان کا مالیار بند سواگت کیا گیا دیکھ سکتے ہوں تصویریں سبھی دھرموں کے لوگ تھے ان کو برپور سمرتھن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پرموکھ وقتہوں نے ان کو پورا سمرتھن دیتے ہوئے کیا کہا آئیے سنواتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہی رالوت گڑ بندن پردیاشی مدن بھئیہ نے بھی اپنے سمبودن میں کیا کہی بڑی بات آئیے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں جو لے کر جائیں گے جب جو چین جائیں گے یہ وہاں وقت کچھ نہ کچھ بھی نہ کوئن ہوں گی تو یہ بھی نہ کونتا ہے آپ نے بھائی بات زیادہ نہیں کہیں گے کیونکہ چنان کا وقت ہے ابھی کئی مٹنگیں بھی رہ رہی ہیں لیکن آپ کو ایک یقین ضرور دلا کر جاتے ہیں جیسے ابھی ہمارے خیلق کہہ رہے تھے اچساسے کہہ رہے تھے آپ کو ایک ساتھ میں یقین ضرور دلاتا ہوں کھیکڑا میرا گھر رہا لونی میرا گھر رہا جاؤنی میرا گھر رہا آپ نے سپل کرا تو خطولی بھی میرا گھر ہوگا میری پارٹ کے مکیا چودری عجید سنگھ جی نے ان کے سپل آدھر نے چودری جین سنگھ جی نے بھی وہ چیز سوچی جو انہوں نے سوچی ہر جاتیوں کو سمبان بھی لیں اور دھیرے دھیرے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے اور آپ کے ساتھ ساتھ ستیس برادری کے مان سمبان میں میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی چناؤ کا کیا ہے محول آئیے وہ سمرتھک اور نیتاؤں سے ہم چیزہ بات کرائیں گے آپنا سنگھ جو دریبان پور سے ہے باک باک بھدان سوا سے آئے ہیں ہمارا ایک ویسے سپریم رہا سری مدن بھائیہ دیسے تو راشتیا لوگدل جو پارٹی ہے وہ ملکاس کی رازنیتی کرتی ہے اور ادھر دوسری پارٹی ہے جو ورکمان میں سختہ میں ہے وہ جاتی واد کی اور دھرم کی رازنیتی کرتی ہے ہماری راشتیا لوگدل پارٹی مدھو کسانوں کے گندے ملک سمرتھر ملک میں اچھا مل ملے اور کسانوں کو اچھا اپنی فصلوں کے دام ملے یہ رازنیتی کرتی ہے کہ بچوں کا بھویس کیسے ہو بچوں نوکری کیسے ملے مدھے کی رازنیتی کرتی ہے وکاس کے مدھے کی دھرم کی اور یہی ایجنڈا راشتیا لوگدل کا ہے کسان کے مدھو کسان آپ کہاں سے جیمع باپ کو تک دانسور پارٹی جیسے کہ آپ نے سبھی وہ پیانت ہے کہ کٹولی میں کسان چل رہا ہے اور یہ گاؤں مانتوڑی میں وہ محول ہیں مانتوڑی گاؤں کا پرونام جبجست مانتوڑی ہے جیسے آج یہاں پہ ہماری پرتیاسی چنانی پرچار رکھو لے جائے تھے جیسا گاؤں کا نام ویسے ہی جبجست یہاں پر محول ہے اور جبجست ہی آکے ہماری پرتیاسی ہے اور بہت ہی اچھے مادن سے چنانی میں لگ رہا ہے کہ اس بار لوگدل تاپی اچھی مطلب سے خاص ہوتے ہیں یہ سمرتھک تھے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے باغ پت سے وہ چل کر آئے ہیں بات کر رہے ہیں کہ مدن بھیہ کا وقاظ لگتا ہے انہوں نے وہاں دیکھا ہے اور وہ جیتے ہیں تو یہاں پر وقاظ کا دعویٰ کیا ہے بنے رہیے گناہ سال موسیقی